کراچی سے تشریف لانے والے سنہ خان مصطفیٰ جناب حافظ ابو بکر مدری صاحب میری آپ ازاز سے مزارش ہے کہ پروگرام چل رہا ہے یہ اٹھنے کی کوشش نہ کریں ابھی خطیب ابن خطیب جانشین خطیب اسلام عرض مولنہ مجد خان صاحب کا بیان ہوگا اس کے بعد عرض مولنہ سید حفظ الرمان شاہ صاحب کا اس کے بعد دعا ہوگی اور نواز ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے ایک ساتھ ہی کہہ رہے وسیع لندر کا انتظام بھی ہے تو انتظام ہے اشتہار میں نہیں لیکن یہاں ہے وہ بھی آپ کو بیلے گا ہی سکر نہ کریں اب میں اس مجلس میں ہمارے انتہائی معزد مہمان جو تشریف لائے ہوئے ہیں بہت سارے مہمان ہیں ٹائم سب کو دینا چاہیے لیکن وقت بہت قلیل ہوتا جا رہا ہے اور تنگ ہوتا جا رہا ہے آپ ازاد کو دور زرزاد سے تشریف لائے ہوئے ہیں کافی دیر سے بیٹھے ہیں میں بلا تاخیر اپنے انتہائی معزز و محترم و مشفق جانشین خطیب اسلام ترجمان جمعیت شاہین جمعیت ملکزی جنرسیکٹری جمعیت علماء اسلام مولانا مجلسان دامت پر آگاتہم جو ترجمان تشریف فرمائے کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں میں ان کی خدمت میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائے محفظ ذکر حبیبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ حضرات سے گزارش ہے کہ انتہائی محبت مزید زیادہ زیادہ انشاءاللہ ایک گھنٹہ زیادہ زیادہ ہوگا اس سے کم کس سے آگے نہیں بڑھیں گے انشاءاللہ تو اس کے بعد دعا ہو جائے گی آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ انتہائی محبت سے اتمنان سے تشریف رکھیں راتیں بہت بڑی ہیں دیکھو آپ کا ایمان تعدہ ہوا کے نہیں ہوا بلند آواز سے بولیں آج جتنے حضرات کی قرآن کی تراوز سنی ناتوں کے ناتوں کو سنا اپنے ناتان حضرات کو کیا خوبصورت اللہ صاحب دل چارہ تک ساری زیادہ وہ پڑھتے رہے ہم سنتے رہے لیکن دنیا کی مجبوری انہوں نے جانا بھی ہے اب میں بلا تاخیر حضرت اقدس مولانا مجد خان کی خدمت میں دلخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد نبا اہد من رجالكم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شئی عليما قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی ابادی صدق اللہ اللہ وصدق رسولہ النبی کریم یا رب صلی اللہ وسلم دائماً ابدا على حبیبك خیر الخلق وَالْحَبِيبُ لَذِي تُرْجَا شَفَاتُهُ لِكُلِّ حَوْلٍ مِّنَ الْأَهْوَالِ مُكْتَهِمِي بڑی محبت سے ایک مرتبہ نماز والا درود پاک ذرا آواز کے ساتھ وڑھ لیجئے اللہم صلح علی محمد و علی محمد کما صلح تعالی ابراہیم و علی محمد و علی محمد اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارک تعالی ابراہیم و علی محمد و علی محمد حضرات علماء کرام میرے مخدوم مکرم حضرت مولانا سید زیاد الحسن شاہ صحاب دامت برکاتم و علی میرے برادران صاحبزادان صاحبزاد آگان میرے بہت محترم شرکائے مجلس و معافین آپ حضرات نے ابھی بہت خوبصورت منظوم کلام سنے ہیں جنہیں سن کر یقیناً ایمان تازہ ہوا ہے اور یہ مجلس ایسی ہے کہ اس مجلس پر اللہ کی رحمت کی بارش برس رہی ہے ہمارا ایمان ہے جہاں پہ بھی رحمتِ عالم جانِ دو عالم سرکارِ دو عالم حضرت محمدِ مصطفیٰ احمدِ مشتبہ ملکہ ذرا اونچی آواز سے صل اللہ ذرا اور اونچی آواز سے صل اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے وہاں پہ رحمت کی بارش برستی ہے حضرات علماء کرام تشریف فرما ہے یقیناً تمام حضرات اپنا حصہ ڈالیں گے ہمارے مہمانِ مکرم بھی تشریف لات چکے ہیں خطیبِ بے بدل آپ سے مخاطب ہوا چاہتے ہیں میں تو لاہور میں رہتا ہوں اکثر بیشتر آپ سے ملاقات رہتی ہے میری خواہش تو تھی کہ آنے والے ہمارے مہمان انہیں اگر انہیں وقت دے دیا جاتا لیکن بارحال حضر شاہ صاحب کا ہماروں بھائیوں کا حکم ہے اس لیے تعمیل ارشاد میں کھڑا ہو گیا ہوں میں آغاز کر رہا ہوں کہ آج ہم سب کے دل زخمی ہیں سب مغموم ہیں ایک بزرگ ہستی جو راتوں کو جاک کر ہمارے لئے دعائیں کرتے تھے وہ دنیا سے چلے گئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عِلَيْهِ رَاجِعُونَ حضرت حاجی عبدالوحاف صاحب اللہ کی شان دیکھئے جنازہ آپ نے بھی دیکھا میں نے بھی دیکھا ان علماء نے بھی دیکھا دنیا کس طرح آئی کس انداز سے آئی کس عقیدت سے آئی کس محبت سے آئی میرے ساتھ جو ساتھی اس جنازے میں شریک تھے شہری ساتھی تھے منظر وہ دیکھ رہے تھے میں بھی دیکھ رہا تھا میں نے کہا دیکھئے ہم تو اپنے محلے کے جنازے میں نہیں جاتے رشتہ دار فوت ہو جائے تو ایک آدھ فرد بھی دیتے ہیں اس مرد کلندر کے جنازے میں کراچی سے چترال تک لوگ آئے زندہ دالانِ لاہور نے رائے بین کے پڑوس میں ایک لاکھوں کا اجتماع دیکھا ہے جبکہ آج میڈیا کا دور ہے فیس بک کا دور ہے ٹیلی فون کا دور ہے ایک آج کا جنازہ ہے اور زندہ دالانِ لاہور نے ایک جنازہ وقت کے ولی کامل شخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری کا بھی دیکھا تھا یہی لاہور تھا جس میں لاکھوں انسان اللہ نے بھیجے کس انداز سے بھیجے میں وہ جنازے کو جب دیکھ رہا تھا تو مجھے امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ کا جملہ یاد آ رہا تھا اس مرد کلندر نے کس دور میں بات کہیں آج وہ منظر ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں اہل حق کا جنازہ کس انداز سے کس شان سے کس دھوم سے اٹھا ہے کہ دنیا برتا حیرت میں ہے کہاں سے یہ انسان آئے اور کئی ایسے لوگ تھے ہزاروں ایسے اتلوگ تھے جو جنازے میں رائے بینڈ پہنچ کر بھی شریک نہیں ہو سکے راستے بند ہو گئے اللہ والے کا جنازہ اٹھا ہے ایک عاشق کا جنازہ اٹھا ہے جو رب کے عشق میں دوبا ہوا تھا جو امنہ کے لال کے عشق میں دوبا ہوا تھا رب نے کہا جو میرے محموب کے عشق میں دوب جاتا ہے میں اسے دنیا کے لیے ہیرو بنا دیا کرتا ہوں دنیا پھر اسے سلام کرتی ہے چھ انوے برس کی عمر میں اللہ کے پاس پہنچے جاتے ہوئے پیغام دیا کہ اللہ کا نام تم نے بلند رکھنا ہے اور امنہ کے لال کی عظمتوں کو دنیا کے سامنے رکھنا ہے آج شاہ صاحب کے مرکز میں مسجد کوسر میں ہم یہ اعلان کرنے کے لیے آئے ہیں کہ ہم جب تک زندہ رہیں گے اللہ کے نام توحید کے نعرے بھی لگاتے رہیں گے اور خطبِ نبوہ زندہ بات کے نعرے بھی لگاتے رہیں گے مجاہدوں کی طرح کہیے انشاءاللہ آپ پہلے کلام پڑھتے ہوئے لگتا ہے کہ زیادہ تھگے ہیں انشاءاللہ اللہ کی توحید کے نعرے لگتے رہیں گے خطبِ نبوہ زندہ بات کے نعرے بھی لگتے رہیں گے مار روڈ پر میلین مارچ آپ نے بھی دیکھا ہم نے بھی دیکھا ہے اس اجتماع میں بھی حضرت شاہ صاحب نے بھی وہ منظر دیکھا ہے بیماری کے باوجود یہ مرد کلندر کو میں نے پریس کلپ کے سامنے گرشتے ہوئے بھی دیکھا ہے برستے ہوئے بھی دیکھا ہے اولاد کی خواہش ہوگی کہ شاہ صاحب بستر پر آرام کریں لیکن شاہ صاحب کے دل میں عشق مصطفیٰ کی شما روشن ہے شاہ صاحب کون شاہ صاحب آج کے یہ شاہ صاحب سیدتہ اللہ شاہ بخاری کو جانتے ہیں زندہ دالانِ لاہور سیدتہ اللہ شاہ بخاری بیمار ہو گئے فالج کا حملہ ہو گیا دل کی تکلیف ہو گئی ڈاکٹروں نے کہا شاہ جی اب تکاریر چھوڑ دیجئے بستر پر لیٹ جائیے زندہ دالانِ لاہور مستد کوسر میں بیٹھنے والو آج نبی کے عشق میں دوب کر بیٹھنے والو میں اپنے اکابر میں کس کس کا ذکر کروں اور کسے چھوڑوں شاہ جی سے کہا گیا تھا شاہ جی اب آپ میدان میں جا کے تکریر نہ کیا کریں تو شاہ جی نے جواب میں اپنی بیٹی سے بھی ایک بات کہی تھی کیا کہا تھا بیٹی نے اباجان آپ چل نہیں سکتے ہیں پوری طرح بول نہیں سکتے آپ اپنے حال پر رحم کیجئے اب آپ بستر پر لیٹ جائیے تو سید اطاولہ شاہ بخاری نے کیا جملہ کہا تھا توجہ میری طرف رکھئے وہ حسنی تھے حسینی تھے آج یہ بھی سید ہمارے سامنے بیٹھے ہیں جن کی رکھوں میں حسنی خون دور رہا تھا حسینی خون دور رہا تھا انہوں نے جواب میں اپنی بیٹی سے کہا میری بیٹی کیا تو اس بات کو پسند کرتی ہے کہ تیرا باپ بستر پریریان رگڑتے ہوئے دنیا سے چلا جائے یا ممبر پر بیٹھ کر اپنے آقا کی شان بیان کرتے ہوئے دنیا سے چلا جائے میرے بھائیوں میرے سامنے طالب علم بھی بیٹھے ہوئے ہیں میں ان طالب علموں سے پیار کرتا ہوں دین سیکھنے کے لئے آئے گھروں سے نکلے ہیں تمام فرمائشوں کو بھول کر مدرسوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے دین کو پھیلانے کا عظم لے کر آئے ہوئے ہیں میں آپ سے بھی پیار کرتا ہوں میں کالج اور یونیورسٹری کے طالب علم سے بھی پیار کرتا ہوں میں اسی انداز میں پیار کرتا ہوں جس انداز میں امیر شریعت سیدتہ اللہ شاہ بخاری بھی پیار کرتے تھے شاہ جی سے کہا گیا تھا شاہ جی آپ کی مجلس میں سگار پینے والے اچھے نہیں لگتے سگرٹ پینے والے اچھے نہیں لگتے تو شاہ جی نے جب آپ میں کہا تھا تمہیں اچھے نہیں لگتے مجھے بہت اچھے لگتے ہیں جب نبی کی عزت پر جان قربان کرنے کا بغت آتا ہے تو سگرٹ بینے والا آنکھیں بڑھ جاتا ہے سینہ تان کے ختم نبوون زندہ بات کے نعرے لگاتے ہوئے اپنی چان چان آفری کے سبر کرتا ہے وہ اعلان کرتا ہے میرے پلے نیکی کوئی نہیں ادھر سینے میں گولی لگے گی خون کا کترہ زمین پر باد میں گرے گا میرا رم مجھے جنت پہلے دکھا دے گا نعرہ تکبیر تاج و تخت و ختم نبوون شہدائے ختم نبوون شہدائے ختم نبوون شاہ جی نہیں کادری کے لئے سپیکر کے ضرورت ہی نہیں ہے ماشاءاللہ انکو سپیکر بہت عالی ہے اللہ اس ہمارے پرعظم ساتھی کے عزائم میں اور اضافہ فرمائے معذوری کے باوجود آج اس مرکز میں پہنچے ہوئے ہیں آپ بھی جس طرح عشق مصطفیٰ میں ڈوب کے آئے ہمارا یہ ساتھی بھی کام و کیس ہے عشق مصطفیٰ میں ڈوب کے آیا ہے میرے بھائیوں میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا ہوں لاہور کی تاریخ آئے سندرپن کی تاریخ ختم نبو وچھر رہی تھی گولیوں کی بوچھار تھی گولیاں چلانے والے بھی ختم ہو گئے آرڈر دینے والے بھی ختم ہو گئے ان کی گولیاں بھی ختم ہو گئے لیکن آج بھی نبی کے ناموس کے لئے سینے تیار بیٹھے ہوئے ہیں بولو بھائی انشاءاللہ تو کہہ دو سب تیار ہیں انشاءاللہ نبی کے عزت سندرپن کی تاریخ چل رہی تھی اس تاریخ میں نوجوان بھی میدان میں کھڑے تھے بوڑے بھی تھے علماء بھی تھے بڑے بڑے اکابر اس وقت موجود تھے لاہور کے کالی سے میں اپنے مدارس کے طلبان سے بات کہہ رہا ہوں میں اپنے نوجوانوں سے مخاطب ہوں کالی سے نوجوان نکلے وہ بھی ختم نبوہ زندہ باد کے نارے لگاتے ہوئے نکلے اور جب باہی نکلے تو اس نوجوان نے اپنی کافی اور کتابیں اپنے ساتھی کو دی کہ یہ میری کافیاں اور کتابیں سمال لو سامنے گولیاں چر رہی ہیں کوئی پتہ نہیں گولی میرے سینے کو پار کر جائے میری کتابیں میرے ماں باپ کے سپرد کر دینا اور انہیں پیغام دینا کہ اب جنت میں ملاقات ہوگی نوجوان آگے بڑھتا ہے سینہ تان کے آگے بڑھتا ہے ختم نبوہ زندہ باد کے نارے لگاتا ہے وہی منظر جو میں نے آپ کے ملین مارچ میں دیکھا ہے میرے قائد حضرت مالانہ فضل الرحمان اور تینی جماعتوں کی اپیل پر پاکستان میں بسنے والے آشکان رسول آئے زندہ دلانے لاہور آئے زندہ دلانے لاہور نے اس دن فیصلہ دیا ہے کرانچی کی طرح فیصلہ دیا ہے کہ جب تک پاکستان میں ایک کلمہ پڑھنے والا زندہ ہے انشاءاللہ ہم امریکہ اور یورپ کی ساتھ شوکہ مقابلہ کریں گے ختم نبوت کا پرچنگ چکنے نہیں دیں گے ختم نبوت کا پرچنگ بلند رکھیں گے پاکستان کی قلی کوچوں میں نارا لگے گا تو ختم نبوت سندہ بات کا نارا لگے گا نارے تکبیر نارے تکبیر نارے تکبیر نارے تکبیر نارے تکبیر نارے تکبیر میرے بھائیوں میرے بزرگوں میرے جوانوں میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا ہوں اپنا حصہ ڈار رہا ہوں بقول والد ماجد کے میں اپنا نام بھی سنہ خان مصطفیٰ میں لکھوانا چاہتا ہوں آپ بھی آئے آپ کا نام بھی لکھا گیا ہمارے مہمان آئے انہوں نے کلام پڑھے ہمارے عارفی صاحب آئے حافظ قاسم صاحب آئے حافظ ابو بکر مدنی آئے انہوں نے کلام پڑھا ہے میرے بھائیوں نے حصہ ڈالا ہے کاری صاحبان نے اللہ کے قرآن کی تلاوت کی ہے ہمارے ملک کے نام برخطیب ابھی آپ سے مخاطب ہوا چاہتے ہیں میں بھی اپنا حصہ ڈالنے کے لیے حضرت شاہ صاحب کے حکم کی تعمیل میں کھڑا ہوں میں کہنا چاہتا ہوں آپ آئے نہیں ہیں میں بول نہیں رہا ہوں ہم ختم نبوہ زندہ بات کے نارے نہیں لگا رہے نبی کے عشق میں جوب کر کلام نہیں سن رہے ہم سب کو توفیق دینے والا وہ نیلی چھت والا ہے سب جانتے ہو اس کا نام کیا ہے آواز آنی جائیے مل کے کہو زیرا دل سے کہو اسی اللہ نے سب کو توفیق دی ہمیں جمع کیا ہے اپنے گھر میں جمع کیا ہے دین کی بات کہنے کا موقع دیا ہے سننے کا موقع دیا ہے اور میرے بھائیوں لاہوریوں نے دیکھا ہے زندہ دلانے لاہور نے دیکھا ہے ملین مارچ کو دیکھا ہے ایک طرف سیکلر لابی کھڑی ہے ایک طرف امریکہ کے غلام کھڑے ہیں ایک طرف یورپ کے غلام کھڑے ہیں اور دوسری طرف آمنہ کے لالوی کے غلام کھڑے ہیں ان گناہوں سے کہنا چاہتے ہیں تیری جدا پسند میری جدا پسند تجھ کو امریکہ پسند ہمیں مدینہ والا پسند ہم نبی کی عزت کے لیے جان کی بازیہ بھی لگا دیں گے تیار ہو ذرا مجاہدوں کی طرح جواب دو ہاتھ لہرہ کے کہو انشاءاللہ میرے بھائیوں لیکن اپنے جذبات کو ہم نے کابو رکھنا ہے ہم نے اپنی قیادت کے فیصلوں کے مطابق چلنا ہے ہم نے اتنے بڑے مظاہرے کیے ہیں کراچی میں اتنا عظیم اجتماع ہوا ہے لاہور میں اتنا بڑا اجتماع ہوا اور اس فیصلہ آنے کے بعد پریس کلب کے باہر حضرت پیر نفیس صاحبی بیٹھے ہوئے تھے ہمارے بہت سے اکابرین سٹیج پر تشریف حرما ہے یہ سارے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے اس اجتماع کو آپ نے دیکھا ہے لیکن اس اجتماع میں کسی جانبی کوئی ایک چھوٹا سا پتھر بھی نہیں اٹھا ہے پتا چلا ہے ہمارے لوگ بڑے منظم ہیں وہ پاکستان کو اپنا وطن سمجھتے ہیں یہاں کی بلڈنگوں کو اپنی بلڈنگیں سمجھتے ہیں یہاں کی ٹرانسپورٹ کو اپنی ٹرانسپورٹ سمجھتے ہیں ہم پاکستان کو کسی کی ملکیت نہیں سمجھتے ہم تو نبی کی ملکیت سمجھتے ہیں یہ پاکستان میرے نبی کے نام پر بنا ہے توحید کے نام پر بنا ہے ختم نبوت کے نام پر بنا ہے اور یاد رکھو آج کے جنسے میں میں یہ اعلان کر رہا ہوں جب تک اللہ کا صورت جمع کراتا رہے گا انشاءاللہ پاکستان بھی باقی رہے گا دینی مدارس بھی باقی رہیں گے کوئی مائی کا لال ان کا بال بھی بیکن نہیں کر سکتا ہے کہہ دو انشاءاللہ انشاءاللہ یہ پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا ہے اور میں بڑے فقر سے یہ بات کہتا ہوں اس پاکستان کو بنوانے میں ہمارے اکابر کا بڑا کردار ہے انہی کی تحریک کے نتیجے میں پاکستان بچا ہے اور خطبِ نبوت کی جنگ لٹنے کا وقت آیا ہے تو آپ کے اکابر میدان میں اترے آپ کے اصلاح میدان میں اترے دیگر مسالک کے لوگ بھی آئے تریپن کی تحریک چلی چوہتر کی تحریک چلی اسی تحریک میں آپ نے دیکھا قومی اسملی میں جنابِ ذلفقار علی بھٹو کے دور میں پاکستان کی قومی اسملی میں مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود قاتی آنیت پر گرشتے اور پرستے ہوئے نظر آئے ان کے ساتھ دنیا نے دیکھا حضرت مولانا شاہ منورانی تھے دنیا کی نظروں میں ہے جنابِ پروفیسر قفور احمد تھے اور یہ تحریک و روج پر پہنچی اور میرے رب نے جب چاہا فیصلے کا وقت آیا تو قومی اسملی میں فیصلہ ہوا آج قومی اسملی پر پاکستان کا پرچم بھی لہرہ رہا ہے اور ختمِ نبوت کا پرچم بھی لہرہ رہا ہے اور انشاءاللہ یہ دونوں پرچوں پرچم پاکستان کی سرزمین پر قیامت کے دن تک لہراتے رہیں گے آج پاکستان پر پریشر ہے کہ تون نائٹی فائی سی کا قانون ختم کرو میرے نوجوانوں سمجھو ہم سیاست کی رو میں نہیں بہنا چاہتے ہمارے پاس بہت سے سٹیج موجود ہے لیکن آج امریکہ اور یورپ کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاکستان میں کوئی تمہارے نبی کی شان میں گستا ہی کرے کوئی کلام لکھے کوئی تحریر لکھے زبان چلائے اسے حق ملنا چاہیے میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں زبان کھلے گی ہم کتی سے نکال دیں گے کلم چلے گا ہاتھ کو توٹ ڈالیں گے ہمیں نبی کی عزت سے زیادہ کوئی چیز عزیز رہی ہے بولو آنے والے وقت میں آپ سے کہا جائے گا آپ کو روٹی چاہیے یا کہ اسلامی نظام کا نفاظ چاہیے آپ کو ایٹمی پاکستان کا ایٹمی پروگرام چاہیے یا روٹی چاہیے تو میری قوم کا فیصلہ ہوگا ہمیں نبی کی عزت چاہیے ہمیں نبی کا ناموز چاہیے ہم چٹری سے روٹی کھا لیں گے پیاس سے روٹی کھا لیں گے نبی کی عزت پر کسی کو کمپرومائز کرنے کی اجازت نہیں دیں گے کہہ دو انشاءاللہ جورپ کا یہی پریشر ہے امریکہ کا یہی پریشر اور آج ٹرمپ ایک مرتبہ پھر کھل کر آ گیا ہے میں اسے ٹرمپ کہوں یا کورے کا ٹرم کہوں اس نے کہا ہے کہ پاکستان ہمارے مفادات کا خیال نہیں کرتا اسے سب کچھ بتا تھا ہمارے قائد نے کہا تھا یہ تمہیں ٹی شو پیپر کی طرح استعمال کرتے ہیں جب چاہتے ہیں ٹی شو پیپر سے کاغذ پیپر نکالے موہ صاف کیا اٹھا کے پھنک دیا تم ان سے وفا کی کیا توقع رکھتے ہو پاکستان کی کام کو امریکہ اور یورپ سے کوئی وفا کی توقع نہیں ہے لیکن ہم پاکستان میں کسی کو نبی کی عزت اور ناموز کے ساتھ بننے والے قانون کے ساتھ کسی کو بے وفائی کرنے کی اجازت نہیں دیں گے تیار ہیں آپ انشاءاللہ میرے بھائیوں ہم پرامن لوگ ہیں پرامن انداز میں آگے بڑھیں گے میں نے آپ کے سامنے ایک مثال رکھی ہے اور حضرت شاہ صاحب جانتے ہیں سن تریپن کی خطوے نبوت کی تحریح سن چوہتر کی خطوے نبوت کی تحریح تھی لوگ جانوں کی قربانیاں دے رہے تھے لیکن کسی ایک قادیانی کے گھر کی طرف کوئی مسلمان نہیں لبکہ تھا آج بھی ہم منظم ہیں منظم انداز میں آگے بڑھیں گے اور ہم سب کے ہاتھوں میں خطوے نبوت کا پرچم ہوگا اور یہ پرچم انشاءاللہ آخری سال تک ہمارے ہاتھوں میں لہراتا رہے گا ملکہ مجاہدوں کی طرح کہے انشاءاللہ سنتریپن کی تحریح کے خطوے نبوت چر رہی تھی نوجوان نے اپنی کابیاں اور کتابیں اپنے دوست کو دی طالب علم کے حوالے کی یہ کتابیں تم سبھالو گولی لگ گئی شہید ہو گیا تو میری کتابیں میرے ماں باپ کو پہنچا دینا گولی چلی گولی اس کی ٹانگ میں لگی نوجوان زمین پر لڑکھڑا کے گیرا خطوے نبوت کے مجاہد آگے بڑھے گولی چلانے والے بھی آگے بڑھے اس نوجوان نے ایک تاریخی جملہ کہا جس کو تاریخ نے سنری حروف سے لکھا ہے اس نے کہا ظالموں گولی تم نے کہا ماری ہے عشق تو یہاں تھا مزا آتا گولی سینے میں لگتی مزا آتا گولی میرے دل میں پیوس ہو جاتی اور اس نے کیا خوبصورت انداز میں کہا ہوگا ادھر آ ستم گر غنر آسمائیں تو تیر آسماء ہم جگر آسمائیں وہ نوجوان زمین پر کرا اور اس کی زمان پر ختم نبوت زندہ باد کے نارے تھے اور آج بھی وہ نارے گوج رہے ہیں اور انشاءاللہ قیامت کے دن تک یہ نارے گوجتے رہیں گے میرے بھائیوں میرے جوانوں میں آکر میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کیا یہ ہم نازک حالات کی طرف بڑھ رہے ہیں نازک حالات آگے آ رہے ہیں ان حالات میں اگر ہم منظم رہے اپنی صفوں میں اتحاد رکھا اپنی قیادت پر ہم نے یقین رکھا تو انشاءاللہ ان نازک حالات سے بھی گزر جائیں گے لیکن ہم پاکستان میں ختم نبوت کے خلاف کوئی سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے حضرت حاجی عبدالوحاب رحمت اللہ علیہ جن کے لئے دو دن پہلے ہم صحت کی دعا کرتے تھے میرے بھائیوں جن کے بارے میں سال سے خبریں چل رہی تھی وہ دنیا سے رکھلت فرما گئے بلاغر کل وہ رکھلت ہی فرما گئے لیکن جاتے ہوئے انہوں نے جو پیغام دیا ہے وہ پیغام آج کے جلسے کے خلاصے کے طور پر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں آج کے جلسہ میں یہ پیغام میں بھی دیکھے جا رہا ہوں کہ حضرت حاجی صاحب نے چھانبے سال کی عمر تک دین کی خدمت کی ہے وہ بوڑا چرمین جب خطاب کرنے کے لئے بیٹھا کرتے تھے تو خطاب کے دوران ہی نید آ جایا کرتی تھی نید کہ ایک دو لہمے گزرتے تھے آنکھ کھلتی تھی بات کا آغاز وہیں سے ہوتا تھا جہاں پہ بات چھوڑی تھی اور میں کہا کرتا ہوں آج پیسٹ ستر سال کا بوڑا اپنی چار پائی سے نہیں اٹھ سکتا اس کے لئے گھر کے افراد چاہیے جو اسے اٹھائیں اور دیکھو اللہ جب دین کا کام لینے پہ آتا ہے تو حاجی صاحب چھانوے سال کی عمر میں ونٹی لیٹر پر جا کر بھی پھر بھی واپس آ کر اللہ کے نبی کی سنتوں کا پیغام سنا رہے ہیں میرا دین کا تعلیم علم جانتا ہے کراچی میں جامعہ فاروقی آکے سربراہ حضرت مولانا سلیم اللہ خان جنہوں نے ایک سو چھ برس کی عمر پائی آپ نے بھی ان کو دیکھا ہم نے بھی دیکھا میرے لیے عزاز کی بات ہے کہ ان کی صدارت میں مجھے خطاب کے مواقع ملے بڑی محبت کرتے تھے حضرت ایک سو چھ برس کی عمر اور وفاست سے دیڑھ مہینہ پہلے جامعہ فاروقیہ میں بیٹھ کر بخاری شریف کا درست دیا ہے میرا اللہ جب کام لینے پہ آتا ہے اور میرے پرعظم جوانوں حضرت حاجی عبدالوحاب صاحب کہاں سے انقلابی بنے کالج میں پڑھنے والا یونیورسٹی میں جانے والا وہ حضرت لاہوری کی صحبت میں بیٹھے شیرہ والا میں درس قرآن میں بیٹھے اور دوسری طرف حضرت سیدتا اللہ شاہ بخاری کی مجلس اعرار کا انہوں نے فارم رکنیت برا ہے مجلس اعرار کے عودے دار بنے پھر میدان عمل میں اترے مولانا محمد الیاس کی صحبت مل گئی آغاز حضرت لاہوری سے ہوا حضرت عبیر شریعت سے ہوا مولانا الیاس کی صحبت میں بیٹھے انقلاب آگے بڑھتا ہے بہت سی شخصیاتیں انہیں چھوڑ رہا ہوں بہت سی شخصیات کی صحبت میں بیٹھ کر انقلاب جب پرپا ہوا ہے تو یہ طالب علم کالج کا طالب علم اپنے وقت کا طالب علم جو کلیکٹر کی پوسٹ رکھ پہنچنے والا طالب علم جسے دنیا افسران عبدالوحاب کے نام سے جانتے تھے جب جنازہ اٹھا ہے تو دنیا حضرت حاجی عبدالوحاب کے نام سے جانتی تھی آج بھی دنیا ان کو سلام کر رہی ہے جنازے میں دنیا آئی امام احمد بن حنبل کا جملہ یاد آ رہا تھا کہ آؤ اہل حق کو پہچان نہ ہو تو پھر تم اہل حق کے جنازے دیکھ رہا ان کے جنازوں میں دنیا آئے گی ہم نے جنازے دیکھے بڑے بڑے جنازے دیکھے حضرت مولانا مفتی محمود کا جنازہ دیکھا حضرت مولانا غلام گوث ہزاروی کا جنازہ دیکھا زندہ دالان لاہور آپ نے مولانا عبیداللہ انور کا جنازہ دیکھا حضرت والد ماجد کا جنازہ دیکھا ہے آمیں پاکستان کے باسیوں کراچی میں دنیا نے مولانا یوسف بن نوری کا جنازہ دیکھا مفتی نظام الدین شامزئی کا جنازہ دیکھا ہے مولانا یوسف لدھیانوی کا جنازہ دیکھا مفتی جمیل خان کا جنازہ دیکھا اکوڑا خٹک میں حضرت مولانا عبدالحق کی نماز جنازہ کے موقع پر دنیا آئی مولانا سمی الحق کے جنازے میں کہاں سے دنیا آئی رب نے دنیا بھیجی جاؤ یہ میرے تھے انہوں نے ساری عمر میری توحید کے نعرے لگائے میرے نبی کی سنتوں کو پھیلایا ختم نبوت کے دیوانیں تیار کیے آج تم جنازے میں جا کر سلام تم پیش کر دو کل کہنے والا یہ بھی کہہ رہا تھا آج تو ہم اس لیے جنازے میں آئے ہیں حضرت کے لیے کیا دعا کرنی ہے حضرت کی وجہ سے رب تو ہماری بھی مفرد فرما دے گا لاہور کی تاریخ اواہ ہے لاہور کی تاریخ میں حضرت شیخ تفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری کا جنازہ ہوا اگر میں بات نہ کہوں تو میری بات ادھوری ہو گئے اسی لاہور میں حضرت سید نفی شاہ صاحب کا جنازہ میں نے اور آپ نے دیکھا حضرت خواجہ کھان محمد کا جنازہ میاں والی میں آپ نے اور ہم نے دیکھا ہے تاریخ اواہ ہے اسی لاہور میں بڑا جنازہ ہوا حضرت مولانا احمد علی لاہوری کا اور پھر بڑا جنازہ ہوا تھا تو ایک ترکان کے بیٹے کا ہوا تھا جس کو دنیا غازی علم دین کے نام سے جانتی ہے یہ غازی علم دین بھی میدان میں اترا تھا تو سید اطاولہ شاہ بغھاری کی خطابت کے جوش کی بنیاد پر میدان میں اترا تھا میں ان تمام چیزوں کو چھوڑتے ہوئے اپنے جوانوں کو تین جملے اس کے سنا کے میں مائی آنے والے ہمارے مہمان مکرم کے حوالے کرنا چاہتا ہوں وہ غازی علم دین جو لاہور کے موچی دروازہ میں حضرت سید اطاولہ شاہ بغھاری کا خطاب سر رہا تھا وہ خطاب کیا تھا وہ جولانی تھی وہ تغیانی تھی وہ ایک توفان تھا جس نے دنیا کو رولا دیا تھا آنسووں کی لڑیاں لگی ہوئی تھی زندہ دلانے لاہور لاکھوں کی تعداد میں بیٹے ہوئے تھے ان کے آنسو نے ہی رک رہے تھے شاہ جی نے کہا میں تمہیں گواہی دیتا ہوں اما عائشہ نے کہا ہے حضرت حفظہ نے اپنے دپٹے کا پلو ہلا کے کہا ہے کون میدان میں اترتا ہے اور میدان میں اتر کر رانچ پال کو جہنم رسید کرے ہم امت کی مائوں سے جنت کی پشار سناتی ہیں مجمع تڑپ اٹھا ہے لوگ رونے لگے غازی لمدین کی آنسو نہ رکے مسجد میں پہنچتا ہے تحجد کے نفل پڑتا ہے رب سے دعا کرتا ہے ربا لوگ تو چنا کرتا ہے ہوں ترکان کا بیٹا لیکن آج میں نبی کی عزت کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں اب قبول تو نے کرنا ہے میدان میں میں اتروں گا راستے تو بنائے گا راج پال کو مارنے والا غازی لمدین کھڑا ہے پولیس آتی ہے غازی سے کہتی ہے ہینڈز اپ غازی نے کہا مجھے یہ نہ کہو تم ہتھکڑیاں لے کر آؤ لوہے کی زنجیریں لے کر آؤ تم لوہے کی زنجیریں لے کر آؤ میں نے گلاب کے ہار سمجھ کے پہن لوں گا غازی نے گرفتاری دی اور وقالہ نے کہا میرے سی آئی ڈی کے دوست بھی یہاں پر یقیناً موجود ہوں گے میں ان تک بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کیا ہوا تھا غازی سے جب وقالہ نے کہا ان کی وقالت کرنے والے کون ہیں بابا اے قوم محمد علی جناع شاعر مشرق حضرت اللہ ماہ اکبال جونئر وکیل انہوں نے بھیجے کہ غازی سے کہو بیان بدلو ہم تمہیں رہا کروانا چاہتے ہیں ہر ایک ہی خواہش ہے نبی کے عشق میں دوب کر جان پر کھیلنے والے کو بچانا امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہوا کرتی ہے انہوں نے کہا بیان بدلو ہم تمہیں رہا کروانے گے کیا بیان دوں انہوں نے کہا تم کہہ دو جس وقت میں نے راج پال کو مارا تھا میرے ہوش و حواس نہیں رہے تھے با الفاظ دیگر میں جنونی بن چکا تھا غازی ترکان کا بے گاہ ہے کسی کالج میں نہیں پڑا کسی یونیورسٹری میں نہیں پڑا لیکن اس نے سبق لیا تھا تو سیغت عطا اللہ شاہ بخاری سے لیا تھا غازی نے جواب میں کہا مجھے کیا پٹیاں پڑھاتے ہو میں تاریخ میں اپنا نام جنونی بن کر نہیں عاشقِ رسول بن کے لکھوانا چاہتا غازی نے گرفتاری دے میاں والی کی کال کوٹری میں غازی پہنچا علامہ اقبال کے وکیل پہنچے باباِ قوم کے وکیل پہنچے تو انہوں نے کہا اب بھی بیان بدلو ہم تمہیں رہا کروا دیں گے تو غازی نے کہا مجھے پٹیاں نہ پڑھاؤ جب زند سے کال کوٹری میں پہنچاؤں کوئی رات ایسی نہیں جس میں آمنہ کے لال کی زیارت نہ ہوتی ہو اب تو ایک جان نہیں مجھے ہزاروں جانیں بھی مل جائیں نبی کی عزت پر قربان کر دوں گا علامہ اقبال نے کہا تھا پنجابی بولنے والوں زندہ دالانے لاہور علامہ اقبال نے کہا تھا ساتھ گلائیں کر دے رہ گئے تترکان تا پتر بازی لے گیا اور غازی لمدین شہید ہو گیا اس نے اس وقت میں آگے پڑھ کر خود اس نے جا کے پھندہ چوم کر ختم نبوہ زندہ بار کے نعرے لگاتے ہوئے پھندہ اپنے گلے میں ڈالا تھا اور اسے میاں والی میں دفن کر دیا گیا بعد میں کیس لڑا گیا اس کی ڈیڈ بارڈی نکالی گئی جلسہ سننے والوں حیران ہو جاؤ گے اس کی ڈیڈ بارڈی لانے والا سلمان تاثیر کا باپ تھا وہ ڈیڈ بارڈی لینے کے لئے گیا تھا اللہ کی شان دیکھئے لاہور میں جب ڈیڈ بارڈی آئی تو تاریخ لاہور لکھتی ہے ایک طرف حضرت لاہوری کا جنازہ ہے تو اس کے بعد بڑا جنازہ ہوا ہے تو تاریخ لکھتی ہے وہ غازی لمدین شہید کا جنازہ ہوا تھا آج بھی لاہور کی دروتی وار گواہ ہے اور آج ہم شاہ صاحب کے مرکز میں یہ اعلان کرنے کے لئے آئے ہیں ہم کسی لیٹر کے لئے کسی پلیٹر کے لئے گولی تو دور کی بات ہے لاتھی بھی کھانے کے لئے تیار نہیں ہے نبی کی عزت کے لئے آج بھی ہم گولیاں کھانے کے لئے تیار بیٹے ہوئے ہیں مطالب ہیں بہت وقت دعا کچھ کہہ نہیں سکتا الہی فضل کر اس کے سوا کچھ کہہ نہیں سکتا الہی یہ توفیق ہم سب کو عطا ہو کرے کام وہ جس میں تیری رضا ہو الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دلِ مرتضی سوزِ صدیق دے وآخر و دعوانہ الحمدللہ رب العالمين